بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے تمام دوستوں کو اسلامیک سٹوری چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بھرہ السلام علیکم دوستو آج کا ہمارے واقعے کا عنوان ہے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما اس سے پہلے کہ سات پارٹ ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پھر اسی رات اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہو پر دل کھول دیا صبح ہوئی تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بھی پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے کیونکہ یمن کے ایک بڑھے عالم سے ان کی بات چیت ہوئی تھی اس سے وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہی رسول جن کا دنیا کو انتظار ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہو جب یمن میں اس بڑھے عالم کے پاس رکے تھے تو اس نے کہا تھا میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو نے فرمایا تھا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں اس پر اس نے کہا تھا اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو آپ نے جواب دیا ہاں میں قریشی ہوں پھر اس نے کہا تھا میرا خیال ہے تم خاندانے تائمی کے ہو آپ نے جواب دیا ہاں میں خاندانے تائمی سے ہوں پھر اس نے کہا اب آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو نے پوچھا اور وہ سوال کیا ہے اس نے کہا تھا اپنا پیٹ کھول کر دکھا دو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو نے فرمایا یہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا جبکہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو اس وقت اس نے کہا تھا میں اپنے سچے اور مضبوط علم کی بنیاد پر خبر پاتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اس کی مدد کرنے والا ایک نوجوان اور پختہ عمر کا آدمی ہوگا وہ مشکلات میں کود جانے والا اور پریشانیوں کو روکنے والا ہوگا اس کا رنگ سفید اور جسم کمزور ہوگا اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا اور اس کی بائران پر بھی ایک علامت ہوگی یہ کہنے کے بعد اس نے کہا اب یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھاؤ کیونکہ تم میں باقی علامات موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن میں اپنی خرید فروخت کا کام پورا کر چکا تو اس سے رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس آیا تب اس نے کہا میری طرف سے چند شعر سن لو یہ شعر میں نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں میں نے کہا سناؤ اس نے وہ شعر سنائے پھر میں مکہ مکرمہ واپس پہچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے فوراں ہی میرے پاس قریش کے بڑے سردار اقبا بن ابو معیت صاحبہ رابیہ ابو جہل اور عبدالبکتاری وغیرہ آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اگر آپ کا انتظار نہیں ہوتا تو ہم اس معاملے میں سبر نہ کرتے اب آپ آگئے ہیں اس لیے اس سے نمٹنا آپ ہی کا کام ہے یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریبی دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اچھے انداز میں ٹال دیا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گیا دروازے پر دستگ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابو بکر میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ میں نے ارض کیا کیا آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑھے عالم کے شیر جو اس نے تمہیں سنائے تھے میں نے حیران ہو کر ارض کیا میرے دوست آپ کو ان اشار کے بارے میں کیسے پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس عظیم فرشتے کے ذریعے پتا چلا جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے اب میں نے ارض کیا اپنا ہاتھ لائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام کو قبول کرنے سے آپ کو بے تہاشہ خوشی ہوئی سب لوگوں کے سامنے آپ نے ایمان لانے کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ پوسٹ میں اپلوڈ ہوگا سب سے پہلوں کرتا